یہ فطرتاً سمجھ میں آتا ہے کہ جنابِ مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک مقام سے دور ہونے کا حکم فرما دیا گیا تو قرآن کی اور اللہ کی سنت تو ایک ہی ہوتی ہے یعنی اس میں تغیر اور تبدل نہیں دیکھا جائے گا اور جنابِ مریم سے کسی کا مواصنہ بھی نہیں ہے خود آپ کو عالمین کی ایک موتبر ترین شخصیت قرار دیا گیا آپ یہ تو مانیں گے کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بھی ہیں اور انشار خواتین میں بھی ہیں تو پھر کیا سنتِ الٰہی بدل گئی اور یہاں پر جو آپ فرما رہی ہیں کہ جنابِ مریم کے لیے اس مقام کا انتخاب نہیں کیا گیا اس سے دور جانے کا حکم دیا گیا اور یہاں پر اس مقام میں جنابِ فاطمہ بن تحسد کو بلایا گیا تین دن مہمان رکھا گیا خوراک کا بندوبست کیسے ہوا ان اللہ استفاقی وطہارا کی وستفاقی علی نسائل عالمین یعنی وہ خدا جو مریم کو بند حجرے میں رزق عطا فرما سکتا ہے وہ جو چاہے تو مریم کو اولاد بغیر مرد کے ادا کر سکتا ہے بغیر باپ کے ادا کر سکتا ہے وہ چاہے جیسے امر الہی ہے جنابِ مریم کو حکم ہوا کہ وہاں سے چلے جائیں انہوں نے اطاعتِ امتصالِ امر کے لیے خدا کی رضایت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تو یہ حق ادا ہو گیا وہاں پر جنابِ فاطمہ بن تحسد کو حکم دیا کہ آپ داخل ہو جائیں تو یہاں پر امتصالِ حکم اور امتصالِ امر ہو گیا یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ اگر اللہ انہیں کسی کام کو کرنے کا کہے تب بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور جب ترک کرنے کا کہا جائے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے عیسیٰ میں عیسیٰ جس کے بیٹے جس کی گیاروی اولاد کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ حضرتِ امامِ مہدی ہیں کچھ تو فرق ہونا چاہیے مریم میں اور عیسیٰ میں اور فخرِ مریم اور فخرِ عیسیٰ میں عیسیٰ ہوں تو جگہ چھوڑنی پڑتی ہیں علی آئے تو جگہ لینی پڑتی ہے اور جہاں تک خوراک کا انتظام کیا جائے ہمارے چونکہ میں ایک مخصوص مکتبِ فکر کی نمائندگی کر رہی ہوں کوشش تو میں کر رہی ہوں کہ امومی طور پر بات کی جائیں لیکن چونکہ میرا جھکاؤ اسی جانب ہوگا جہاں پر میری تحقیق زیادہ ہے تو ہمارے مکتب اور ہمارے مطالعے اور ہمارے کتب کے حوالے سے ہمیں یہ روایات ملتی ہیں کہ جنابِ فاطمہ بنتی اصد تین روز رہیں اور نہ صرف تین روز رہیں ان کی ضیافت کے لیے ان کی مدد کے لیے ان کی نصرت کے لیے ہمارے ہمارے روایت ملتی ہیں کہ جنابِ آسیہ جنابِ خود جنابِ مریم جنابِ حووہ جنابِ سارا جن کی ناصر و مددگار بن جائے اسے علی کی والدہ کہا جاتا ہے خدا امتزاج امتیاز کرنا چاہتا تھا علی کی آمد میں اور عیسیٰ کی آمد میں عیسیٰ آئے تو پھر کھانے کعبہ کہتا ہے کہ مرمڑ کے کہاں تو جاتی ہے اکبار ذرا تو آ بی بی اور انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے حیدر کے لیے حیدر بی بی تو یعنی عیسیٰ اور فخر عیسیٰ میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے کیا آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے آپ سے بھی میں فرضی طور پر سوال پوچھ لوں کہ مثال کے طور پر آپ بھی کسی گھر سے ہیں اور تین دن کے لیے آپ اس گھر میں نہ جائیں غائب ہو جائیں کسی کو پتہ بھی نہ ہو ہو بھی ایک حادثہ آپ کے گھر والے مطمئن بیٹھے ہوں گے کہ آپ تین دن کے لیے غائب ہیں اور نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہم انتظار کریں گے اگر آپ میرا مقائصہ اس گھر سے کریں گے جہاں فرشتے اترتے ہیں اور جہاں وحی الہی کا مرکز ہے تو پھر یہ جواز درست نہیں ہے نہ آپ کا سوال درست ہے نہ آپ کا جواز درست ہے اور نہ میری علت بیان کرنا درست ہے اگر میں ان ہستیوں کے گھرانے سے ہوتی جہاں پر وحی الہی اترا کرتی جہاں محمد جیسے رسول رہا کرتے جہاں فاطمہ بنت اصد جیسی خواتین رہا کرتی تو پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتی لیکن میرا مقائصہ آپ کر رہے ہیں وہاں ابو طالب جیسے ایسی ذات موجود ہے کہ رسول رسالت ماب اپنے سامنے کا بچہ آپ جانتے ہیں نا آٹھ برس کے بعد رسول رسالت ماب تنہا ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ ہی ساتھ دادا موجود ہیں فاطمہ بنت اصد ماں بھی بنی ہیں فاطمہ بنت اصد ماں بھی بنی ہیں اور جناب ابو طالب ان کے والد بنے ہوئے ہیں اب تاریخ کے تھی اتنی محبت سے اور شفقت سے پروان چڑھایا ہے رسالت ماب کو اور آپ یہ دیکھیں ایک اتنا بڑا پچاس برس کا بزرگ ہو اور وہ ایک بچے کی بات پر اپنے سامنے کی بچے کی بات پر کہیں اگر وہ کہیں ایمان لائے ہوں میں نبی ہوں تو وہ مان لیتے ہیں اگر وہ کہیں کہ سورج نہیں نکلنا تو نہ نکلے گا جو بات کہیں رسالت ماب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب اس بات کی پیروکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتبا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جہاں پر رسالت ماب کی اس قدر اتبا فرما برداری نظر آتی ہے تو پھر ہمیں نہیں کوئی سوال کرنا چاہے کہ ان کا توقل کیا تھا یہ توقل ہے اللہ پر کہ جب اللہ نے چنا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو میں اس کو آپ کی سہر بیانی کہہ سکتا ہوں موسیقا